موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم وصل اللہ علیہ محمد وعنی اہل بیتی تیبین الطاہرین المعصوبین الحمدللہ آج زینبیہ چینل کے تاسیز کو آٹھ سال مکمل ہو رہے ہیں زینبیہ چینل اپنی تمام توانائی کے ساتھ اپنی پوری قوت اور طاقت کے ساتھ حق کی ترویش کے لیے حق کو بلند کرنے کے لیے معرفہ اہل بیت ادھار علیہ السلام کی ترویش کے لیے کوشہ ہے اور آج قابل مبارک باد ہیں وہ افراد جنہوں نے آٹھ سال پہلے اس چینل کی بنیاد رکھی اور ماشاءاللہ یہ آٹھ سال اس کے مکمل ہو رہے ہیں امام رضا علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ رحم کرے اس شخص کے اوپر جو ہمارے عمر کو زندہ کرتا ہے راوی نے پوچھا کہ مولا آپ کے عمر کو کیسے زندہ کیا جائے امام نے ارشاد فرمایا کہ ہمارے عمر کو زندہ کرنے کے معنی یہ ہیں کہ ہماری تعلیمات کو سیکھا جائے اور اس کے بعد ان تعلیمات کو دوسروں تک پہنچایا جائے ان تعلیمات کو دوسروں کو سکھایا جائے اس لیے کہ اگر لوگ ہماری تعلیمات کی خوبیوں کو پہچان لیتے ہمارے کلام کی خوبصورتی کو پہچان لیتے تو اس کا اتبا کرتے زینبیہ چینل الحمدللہ معرف اہل پیت کی ترویش کر رہا ہے لہٰذا امام کی دعائیں تمام ان خدمت گزاروں کے شامل حال ہیں جو اس چینل میں خدمات انجام دے رہی ہیں میں مبارک بات پیش کرتا ہوں اس چینل کے موسیس جناب ڈاکٹر اختر حسن رزوی صاحب کو جنہوں نے یہ عظیم کارنامہ انجام دیا ہے یقیناً روز قیامت جب اللہ کی بارگاہ میں حاضری ہوگی تو ہر انسان اپنا کچھ نہ کچھ کام خدا کی بارگاہ میں پیش کرے گا کہ خدایہ ہم نے یہ کام انجام دیا اللہ ہم نے تیری دین کیلئے یہ کارنامہ کیا ہم نے تیری تعلیمات کو دنیا میں اس طرح سے پیش کیا تو ڈاکٹر اختر حسن رزوی صاحب بھی خدا کی بارگاہ میں یہ بہترین حدیہ ہے زینبیہ چینل جسے وہ خدا کی بارگاہ میں پیش کر سکتے ہیں اور انشاءاللہ وہ خدا کی بارگاہ میں روز قیامت پیش کریں گے میں اسی کے ساتھ اپنے زینبیہ چینل کے تمام خدمت گزاروں کو اور تمام پوری ٹیم کو مبارک بات پیش کرتا ہوں اور اللہ سے یہ دعا کوہیں کہ پروردگار آپ سب کی خدمات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور دنیا اور آخرت میں آپ کو اس کی بہترین جزا عطا فرمائے والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ